تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پرفیکٹ پرفیکٹ ہماری جیلی تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ کو کے ایف بورس کی کیچن میں اور آج میں ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک یونیک سپیشل اور زبردستی ریسپی لے کے آئی ہوں جس طرح کہ میں ہمیشہ ہی آپ کے لیے بہت ہی اچھی اچھی یونیک سی ریسپی ڈھونڈڈھونڈ کے لاتی ہوں تو ریسپی کو لائک سرو کر لیے کیجئے تو آج یہاں پہ میں بنانے والی اٹیلین پرڈنگ پیناکوٹے کی ریسپی بہت ہی زبردست صرف دو انگریڈنٹس کے ساتھ بن کے تیار ہوگی میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کم سے کم انگریڈنٹس والی ریسپی آپ کے لیے لے کے آئے ہوں جو جلدی بھی بن جائیں یونیک بھی ہو اور مزیدار بھی ہو تو آج کی یہ ریسپی بھی بہت ہی زیادہ مزیدار بہت ہی سمپل بھی ہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے مہمانوں کو بھی جب آپ اس طرح سے سر کریں گے اس پریزنٹیشن کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگے گا مہمانوں کو بھی اور آپ کو بھی تو بس ریکویس کروں گی میڈیو کو لائک سرو کر لیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور سے کلک کر لیجئے گا اور اگر آپ پہلے سے کے ایفوٹ کی سبسکرائبر ہیں تو آپ کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ پانی فلیم کو آن کر لیں گے اور ہلکا سا پانی گرم ہونے دینے کے بعد ہم نے اس میں ڈالینا ہے جیلیٹائن پاورڈر ون ٹیبل اسپون میں نے اس میں جیلیٹائن پاورڈر ڈالا ہے اور پاورڈر ڈالنے کے بعد اس طرح سے پہلے گھٹریاں بن جاتا ہے لیکن جیسے پانی گرم ہوتا جائے گا یہ پانی میں ڈیزول ہو جائے گا تو اچھی طرح اس کو ہم نے پہلے پانی میں مکس کر لینا ہے اور اب اس میں ہم شامل کر لیں گے دودھ یہ مکس ہو چکا ہے اچھی طرح سے تو اب یہاں پہ دودھ میں اس میں لوں گی ایک کپ ایک کپ سے بس تھوڑا سا ہی یہ دودھ زیادہ ہوگا تقریباً یہ سوا کپ دودھ ہوگا تو اس میں دودھ ڈال لیا ہے میں نے اور اب اس میں ڈال لیں گے چینی تو چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں پانچ چمچ کیونکہ یہ زیادہ میٹھا اچھا لگتا ہے ویسے اس میں کنڈینسڈ ملک ڈالا جاتا ہے آپ چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ ٹیٹر پیک کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں کم انگریڈرز کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں یہ تب بھی پرفیکٹی بنے گا اور اب اس میں میں نے ڈال لیا ہے ونیلا اسنس اور ہاف ٹیسپن ڈالا ہے اس سے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہو جائے گی اچھا تھوڑی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ یا دو منٹ بس اس سے زیادہ نہیں اب اس کو رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اچھی طرح سے روم ٹمپریچر پر پھر ہم نے اس کو گلاسوں میں نکال لینا ہے اب گلاسوں میں کس طرح سے نکالنا ہے اس طرح سے میں نے دو باول لے لی ہیں اور کچن ٹاول جو ہوتا ہے اس کو لپیٹ کے اس طرح سائیڈ پر رکھتی ہے کیونکہ گلاسوں کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا ترچھا کر کے رکھنا ہے اس طرح سے ہم اس کو رکھ لیں گے تو کوئی سے بھی آپ کے پاس باول ہو کوئی سے بھی ایسا برطن جس میں گلاس اس طرح سے آپ رکھ سکیں ازیلی تو آپ وہ والا برطن لے لیجئے اچھا ضروری نہیں کہ اسی طرح رکھنا ہے آپ چاہیں تو سمپل بھی اس میں آدھا آدھا کر کے بھی بھر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس طرح سے یہ خوبصورت بہت لگتا ہے پریزنٹیشن اچھی سی ہو تو اور بھی جو ڈش ہوتی ہماری اور بھی اچھی لگ رہی ہوتی تو اس طرح ہم نے اس کے اندر بھر لینا ہے اچھا اگر یہ چھوٹے والے باول ہوں گلاس چھوٹے ہیں تو یہ چھوٹا باول تو ہر گھر میں ہوتا ہے اس طرح کے چھوٹے باول میں آپ چھوٹے گلاس رکھ کے اس میں آپ دودھ کو بھر سکتے ہیں تو اب ان تینوں کا ہم نے رکھتینا ہے تقریباً سے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے جم گیا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ مینگو کٹ لینے ہیں تین میں نے عام لے لی ہیں ان کے ہم نے کیوبز کر لینے ہیں اور اس کا بنانا ہے پیسٹ ہم نے یہ والا کام جو ہے دودھ کو جمنے کے بعد کرنا ہے کیونکہ اگر دودھ ابھی جمع نہیں ہوگا ایدھر ہمارے مینگوز بھی تیار ہو جائیں گے تو یہ بھی دوسرے ہی برطن میں جم جائیں گے جس میں ہم انتیار کریں گے تو اس لئے ضرور ہی ہے کہ پہلے جب دودھ جم جائے گلاسوں میں تو پھر ہم نے ان کو ٹھنڈا کرنا ہے پھر ہم نے یہ مینگو کا جو پیسٹ ہے وہ تیار کرنا ہے تو یہاں پہ سارے مینگوز کٹ بھی ہیں میں نے اس کو ڈال لیتے ہیں ہم میکسن جار میں اور اس کا بنانا لیں گے پیسٹ تو بس مینگو کیا پیسٹ مینگو پیوری تیار ہو گئی ہے یہ اس طرح سے تیار ہوئی ہے اگر یہ زیادہ گاڑی ہو تو آپ اس میں ہاف کپ پانی ملا کی دوبارہ سے گرانڈ کر سکتے ہیں اسے میں نے ایک الگ برطن میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو پکائیں گے ہم نے برطن پین میں لے اس کو پکانا ہے اس کے لئے ہم نے پہلے اس میں ہاف کپ پانی ڈال لیا ہے اور فریم کو آن کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے جیلٹائن پاورڈر ڈالنا ہے مینگو کا جیلی تیار کرنے کے لئے تو وائن ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے اور اس کو بھی اسی طرح ہم کر لیں گے دوبارہ سے جیسے دودھ کے لئے تیار کیا تھا اسے ڈیزول کریں گے پانی میں اور جب تھوڑا گرم ہو جائے گا اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں مینگو پیوری ایڈ کر دینی ہے تو بس اب یہاں پہ میں نے مینگو پیوری ڈال دی ہے جو تقریباً تقریباً ڈیرڈ کپ کے برابر ہے مطلب کہ جتنا دو تھا یہ اتنی ہی ہے سوا کپ کے برابر تو اب اس میں چینی بھی ڈال لیتے ہیں کیوں تاکہ مینگو زیادہ میٹھے میٹھے سے اچھے لگیں گے اس میں پوڈنگ میں تو دو چمچ میں نے اس میں چینی ڈال لی ہے اور چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور بس دو تین منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے اور تاکہ یہ تین منٹ تو سوری زیادہ ہیں مطلب ہم نے ڈیرڈ منٹ تک ہی اس کو بس پکانا ہے بوائل ہم نے نہیں آنے دینا نہ دودھ کو ہم نے جوش آنے دینا ہے اور نہ ہی مینگو کی اس پیوری کو صرف ہلکا سا گرم کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے اسے الگ برطن میں نکالیا ہے تھنڈا کر کے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا دودھ جو ہے اچھی طرح سے جم چکا ہے بہترین سے ہماری یہ جیلی کلاسوں میں جم گئی ہے دودھ کی تو اب اس میں مینگو جو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے مینگو پیوری وہ بھر دیتے ہیں اور دوبارہ سے پھر ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے لیجی بہت ہی زبردست خوبصورت یا پیارا سا یہ خوبصورت سا ایسے ہی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ابھی ہم جب مینگو جمائیں گے تو پھر یہ اور بھی زبردست دھنگے تیار ہو جائے گا تو اس کو رکھ دیتے ہیں دوبارہ سے فریج میں تو ایک گھنٹے بعد ہم نے اس کو فریج سے نکالنا ہے ایک سے ڈیرڑ گھنٹہ لگے گا اس کو جمنے میں تو ایک سے ڈیرڑ گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی کہ یہ کیسا تیار ہوئے تو رکھتے ہیں فریج میں تو چناب یہاں پہ یہ ہو گئے ہیں تیار تقریبن تقریبن ڈیرڑ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو ڈیرڑ پہنے دو گھنٹے کے بعد نکالا ہے تھوڑی سی مصروفیت اور ہو گئی تھی تو میں نے اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم رکھ دیا اچھا تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ہماری یہ پڑنگ تیار ہو گئی ہے کتنی زبردست اس کی جیلی تیار ہوئی ہے آم کی بھی اور دودھ کی بھی تو ہے نا مزیدار سے یہ ڈیش اور آسان بھی اب اس کی ہم کر لیتے ہیں گارنشنگ دو چھوٹے چھوٹے منگو کیوبز میں نے کٹ کی ہوئے ہیں اور ساتھ ہم اس کے پر تھوڑی سی گرین اور ریڈ ٹوٹی ٹوٹی ڈال دوں گے جسے یہ اور بھی اچھا لگے گا آپ کے پاس چہری ہے تو آپ چہری ڈال لیجئے اس کے پر چہری رکھ لیجئے لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں گھر میں ہی موجود چیزوں سے ہم نے اپنی چیزیں ڈیشز تیار کرنی ہوتی ہے میں ہمیشہ ایسی ریسپی دینے کی کوشش کرتی ہوں آپ کو جو آپ کے کچن میں ہی موجود چیزوں سے سب کچھ تیار ہو جائے تو بس میرے پاس یہ بڑی ہوئی تھی چوٹے پھوٹی میں نے اس کو پر یہ ہی رکھ دی دیکھنے میں بھی تاکہ خوبصورت لگی اور کھانے میں تو ٹیسٹی ہے ہی بہت ہی مزہدار ہے اتنی زیادہ ٹیسٹی کہ بس مزہ ہی آ جائے اس میں جو دودھ کا ونیلا کے ساتھ بن کے تیار ہوئے اب بہت ہی تیسٹی بنا ہے مہنگو کا اپنا ایک شاند آرٹسٹ تو بس یہ جو پوڑنگ ہے اٹیالین پوڑنگ پینا کوٹا بہت ہی مزہدار سی یہ ریسپی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آج کے ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ایک بار پھر ریویسٹ کروں گی لائک کر لیجئے گا اور وڈیو پسند آئے تو لائک شروع کر جئے گا چینل پڑنی ہوئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئگن کو بھی ساتھ میں ضرور کلک کر جئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چمت سے نکال کے اس کا ٹیکچر کیا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست پر فیکٹ پر فیکٹ ہماری جیلی تیار ہوئی ہے تو ملتی ہیں نیکس وڈیو میں تب تکیلی رکھی گا اپنا بہت زیادہ خیال ٹیک کیئر